ایسایوں کی عبادتگاہ تحریک انصاف کے کچھ کارکنان مشتہیل ہو گئے اور سیال کورٹ میں احتجاج شروع کر دیا گیا جس میں ایک رکشے اور ایک موٹر سیکر کو آگ لگا کر جلا دیا گیا اور تحریک انصاف کے کارکنان کی جانوے سے تین پولیس اہلکاروں کو بھی شدید زخمی کر دیا گیا جبکہ ناظرین دوسری جانب بات کرتے ہیں تحریک لبیک پاکستان کی تو دوستو اس وقت تحریک لبیک پاکستان میں لوگوں کی شمولیت کا سلسلہ جاری ہے گزشتہ دن یو سی تین سے چوراسی میں معروف سیاسی شخصیت جناب ملک محمد انصر آوان نے تحریک لبیک پاکستان میں شمولیت کا باقیدہ اعلان کر دیا ہے اس موقع پر تحریک لبیک پاکستان دنیا پور کے سرپرستے آلہ جناب غلام مصطفی آوان اور تحریک لبیک پاکستان کے سیکروں کارکنان موجود تھے جنہوں نے ملک انصر آوان صاحب کو تحریک لبیک میں شمولیت پر مبارک بات دی موسیقی